ہیلو دوستو آج ہم کچھ ایسے آسان ویک آؤٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس سے کر کے لیڈیز آرام سے اپنا وزن کم کر سکتی ہیں دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لیڈیز اپنے بڑھے ہوئے وزن سے کافی پریشان رہتی ہیں جس وجہ سے وہ اپنی فیبرٹ ڈریس بھی نہیں بن پاتی اور خاص کر دیکھا جاتا ہے کہ پرگننسی کے بعد اکثر لیڈیز کا وزن بڑھ جاتا ہے جسے کم کرنا کافی مشکل بھی ہوتا ہے اس کے لیے اکثر وہ الگ الگ طریقے کی ڈائیٹ فالو کرتی ہیں اور ساتھی ایکسرسائز بھی کرتی ہیں لیکن کبھی کبھی صحیح ڈائیٹ فالو نہ کرنے اور صحیح ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے کافی سمیتہ کیسا کرنے پر بھی ان کا وزن کم نہیں ہو پاتا ہے اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں اور اپنا وزن کم نہیں کر پا رہے ہیں تو اب آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آج ہم آپ کو کچھ آسان ویک آؤٹ بتانے والے ہیں جس کو آپ آسانی سے گھر پر ہی بینہ کسی ایکپیپنٹ کے کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کون کون سی ہیں اور ان کو آپ کو کیسے کرنا ہے نمبر ون وینڈ مل ایکسرسائز دوستو وزن کم کرنے اور شریف سے فیٹ گھٹانے کے لیے یہ ایکسرسائز کافی آسان اور اثردار ہے خاص کر اس ایکسرسائز کا اثر آپ کے پیٹ اور کمر کے فیٹ پر پڑتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اب آپ اپنے پیروں کے بیچ میں تھوڑا گیپ کر لیں ساتھ ہی آپ اپنے ہاتھوں کو بھی دونوں طرف کھول کر رکھ لیں اب آپ کو اپنے رائٹ ہینڈ سے اپنے لیفٹ لے کے پنجوں کو چھونا ہے اور اپنے لیفٹ ہینڈ سے رائٹ لے کے پنجوں کو چھونا ہے اور ایسا آپ کو باری باری دونوں ہاتھوں سے کرتے جانا آئے دھیان رہے کہ آپ کو اس ایکسرسائز کو جلدی جلدی کرنا ہے اور اس ایکسرسائز کو کرتے سمیں آپ کا سر کندے اور کمر سب بالکل سیدھے رہنے چاہیے اس ایکسرسائز کو آپ کو پینتالیس سیکنڈ تک کرنا ہے اور پھر پندرہ سیکنڈ کا ریسٹ لے کے آپ کو دوسری ایکسرسائز شروع کرنی ہے دوستو یہ ایکسرسائز بھی بزن کم کرنے اور باڈی کو اچھی شپ دینے کے لیے کافی اچھی ایکسرسائز ہے اور ساتھ ہی اس ایکسرسائز سے آپ کے پیٹ اور کمر کا فیٹ بھی کم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس ایکسرسائز کو کیسے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اب اپنے پیروں کے بیچ میں تھوڑا گیپ کر لیں اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلکل سیدھا اوپر کر لیں اس کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو موڑ کر نیچے کرنا ہے اور ساتھ ہی اپنے ایک پیر کو بھی گھٹنے سے موڑ کر اوپر لے جانا ہے اور پھر نیچے رکھ دینا ہے اس کے بعد اپنے دوسرے گھٹنے کو بھی موڑ کر اوپر لے آئے ایسا آپ کو باری باری سے اپنے دونوں گھٹنوں کو موڑ کر اوپر لاتے جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو بھی نیچے لاتے جانا ہے اسی طرح سے آپ کو اس ایکسرسائز کو 45 سیکنڈ تک کرنا ہے اور پھر 15 سیکنڈ کا ریس لے کے آپ کو دوسری ایکسرسائز شروع کرنی ہے دوستو یہ ایکسرسائز بھی وزن کم کرنے اور ساتھ ہی باڈی کو فلیکسبل بنانے کے لیے کافی آسان اور اثردار ایکسرسائز ہے ساتھ ہی اس سے آپ کی ٹانگوں کا فیڈ بھی کم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بلکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اب آپ اپنے پیروں کے بیچ میں تھوڑا گیپ کر لیں اب آپ کو باری باری سے اپنی ٹانگوں کو باہر کی طرف کر کے اٹھانا ہے جتنا آپ اٹھا پائیں اور پھر باپس نیچے لے کے آنا ہے ایسا آپ کو باری باری دونوں ٹانگوں سے کرنا ہے جیسے پہلے لیفٹ لیک سے کریں گے تو اس کے بعد رائٹ لیک سے کریں ایسے کرتے سمجھے اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے کی طرف کر کے آپس میں جوڑ لیں دھیان رہے کہ آپ کا سر کندے اور کمر بلکل سیدھے رہنے چاہیے اس ایکسرسائز کو آپ کو دونوں پیروں سے دس دس بار کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اس ایکسرسائز کو بڑھا بھی سکتے ہیں اس ایکسرسائز کے بعد بھی آپ کو پندر سیکنڈ کا ریس لے کے دوسری ایکسرسائز شروع کرنی ہے دوستو فیٹ کم کرنے اور باڈی کو فلیکسول بنانے کے لیے یہ ایکسرسائز بھی کافی افیکٹیو ہے ساتھ ہی اس سے آپ کی باڈی کو بھی ایک اچھی شیپ ملتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس ایکسرسائز کو کیسے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ زمین پر ایک میٹ بچھا کے الٹے لیٹ جائیں اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا کر کے زمین پر رکھ لیں اور ساتھ ہی اپنے دونوں پیروں کو بھی موڑ کر زمین پر رکھ لیں پھر اس کے بعد آپ کو باری باری اپنے دونوں پیروں کو آگے پیچھے کرتے جانا ہے دھیان رہے کہ آپ کے ہاتھ ویسے ہی بلکل سیدھے رہنے چاہیے ساتھ ہی آپ کا سر کندے اور کمر بلکل سیدھے رہنے چاہیے اس طرح سے آپ کو اس ایکسرسائز کو پہلیس سیکنڈ تک کرنا ہے دھیان رہے کہ آپ اس ایکسرسائز کو جلدی جلدی کریں اس کے بعد پھر پندرہ سیکنڈ کا ریس لے کے آپ کو دوسری ایکسرسائز کرنی ہے دوستو آپ کی بیک اور کمر کو فلیکزول بنانے اور ساتھ ہی باڈی کے فیٹ کو کم کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز بھی کافی ایفیکٹیو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ زمین پر ایک میٹ بچھا کر الٹے لیٹ جائیں اب اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے پیچھے رکھ لیں اب آپ کو اپنے سر اور کندھوں کو زمین سے اوپر اٹھانا ہے اور ساتھ ہی اپنے پیروں کو بھی ساتھ میں چھوڑ کر زمین سے ایک ساتھ اوپر اٹھانا ہے پھر آپ کو کچھ دیر تک اسی پوزیشن میں رہنا ہے پھر واپس نیچے آ جانا ہے اسی طرح سے آپ کو اس ایکسرسائز کو لگاتار کرتے جانا ہے دھیان رہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے سر کے پیچھے رہنے چاہیے اس ایکسرسائز کو آپ کو پہتالیس سیکنڈ تک کرنا ہے دھیان رہے کہ اس ایکسرسائز کو جلدی جلدی کریں تاکہ اس کا آپ کے شریر پر اچھا اثر ہو کیونکہ دیرے دیرے کرنے سے اس کا زیادہ اثر نہیں ہوگا اس ایکسرسائز کے بعد بھی آپ کو پندرہ سیکنڈ کرویسٹ لینا ہے پھر لاسٹ ایکسرسائز کرنی ہے نمبر سیکس چس فلائے ایکسرسائز دوستو اپر باڈی فیٹ کو کم کرنے اور ساتھ ہی باڈی کو فلیکزول بنانے کے لیے یہ ایکسرسائز کافی افیکٹیو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک میٹ بچھا کر اس کے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں آپ کو اپنا سر کندے اور کمر بلکہ سیدھے رکھنے ہیں اب اپنے دونوں ہاتھوں کو باہر کی طرف کھول لیں اور اب آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف پش کرنا ہے جس سے آپ کی اپر باڈی پر زور پڑے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ الگ جگہ پر لے جا کے ان کو پیچھے کی طرف پش کرتے جائیں ایسا کرنے سے آپ اپنی اپر باڈی میں سٹرچ جیسا محسوس کریں گے اسی طرح سے آپ کو اس ایکسرسائز کو کرتے جانا ہے اس ایکسرسائز کو بھی آپ کو پیتالیس سکنڈ تک کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اس کا سمعے کو بڑھا کر اسے زیادہ دیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ آسان اور افیکٹیو ایکسرسائز جن کو روزانہ کرنے سے آپ اپنا وزن آسانی سے کم کر پائیں گے لیکن دھیان رکھئے گا کہ اس ایکسرسائز کو تھوڑے سمعے تک کر کے پھر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے ہیلدی اور فٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس ایکسرسائز کو آپ کو روزانہ کرتے رہنا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سب یہ ایکسرسائز کو ضرور فالو کریں گے اور ساتھ ہی ہمیں اپنی رائے کمینڈ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا اور آپ ہفتے میں دو بار انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہیلتھ انجوائی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگا تار ہمارے چینل سے جڑے سب ہی اپڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد